نمشکار میں دکشہ سین بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے فیس پر بلیچ کرنے کے بعد اکثر ہم ایسی گلتی کر بیٹھتے ہیں جس کے چلتے نہ صرف بلیچ کا پرمہاو کم ہو جاتا ہے بلکہ ہمیں اس گل سے جڑی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں ضرورت ہے بلیچ لگانے کے بعد کچھ باتوں کا وشیش خیال رکھا جائے جس سے آپ کو اس پرکار کی سمسیاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑے مانا جاتا ہے کہ بلیچ کے استعمال سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے یہ چہرے پر موجود انچاہے بالوں کو کلر کرنے کا کام کرتی ہے اکثر کئی مہینے میں ایک یا پھر دو بار چہرے پر بلیچ ضرور اپلائی کرتی ہیں تاکہ ان کا فیس نیچرلی گلو کرتا رہے یہ کیمیکل یوٹو پروڈکٹ ہے جس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اسکن کو ہیلڈی بنائے رکھنے اور بلیچ کے بہتر پرباؤں کے لیے کئی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے بلیچ کرنے کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دھوپ میں نہ جائیں کیونکہ دھوپ میں جانے سے اسکن میں ریشز یا پھر ریڈنس کی سمجھ سیاہ شروع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بلیچ کرنے کے طورن بعد اپنے چہرے کو فیس واش دینا ساف کریں کیونکہ ایسا کرنے سے بلیچ کا اثر نہیں دیکھتا کوشش کریں کہ چہرے سے بلیچ ہٹانے کے لیے ہمیشہ تھنڈے پانی کا استعمال کریں اس کے علاوہ مانا جاتا ہے کہ بلیچ لگانے کے بعد اسکرپ نہیں کرنا چاہیے ڈیڈ سکن یا پھر بلیک ہیڈز جیسی سمجھ سیاہوں سے نپٹنے کے لیے اسکرپ اسکن کیر روٹین کے مکہ حصے میں سے ایک ہے حالانکہ اسے چہرے پر بلیچ لگانے سے پہلے آپ استعمال کر سکتے ہیں